میں شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اپنا سر شاہد تو امید ہے آپ سب اچھے سے ہوں گے مذہب ہوں گے اور پڑھائی کر رہے ہوں گے تو دل بڑا کیجئے گا اور سبسکرائب چینل کو ضرور کیجئے گا تو چلو آگے بڑھتے ہیں اور آج ہم آپ کو کرانے والے ہیں جامبو لوچن کے سوالات تو چلو کرتے ہیں شروعات سوال نمبر تو آج ہم آپ کو کرانے والے ہیں سوالات راجہ جامبو لوچن تو چلو جی کرتے ہیں سوال نمبر ایک سے شروعات سوال نمبر ون ہے جامبو لوچن کیسا راجہ تھا تو جواب ہے جامبو لوچن بہت ہی سخی اور فیاض راجہ تھا تو سوال نمبر دو ہے شیر اور بکری والے واقعے کی یادگار کہاں اور کس طرح قائم ہو جواب ہے راجہ جامبو لوچن نے شیر اور بکری کو ایک جگہ پانی پیتے ہوئے دو گھا اور وہاں ایک شہر بسا لیا جس کا بعد میں نام جمعو رکھا گیا سوال نمبر تین شکار کے وقت جامبو لوچن نے جنگل میں کیا منظر دیکھا جواب راجہ جامبو لوچن نے جنگل میں شکار کرتے وقت شیر اور بکری کو ایک ساتھ پانی پیتے ہوئے دیکھا تو سوال نمبر پھر آگے ہے سوال اس سبق میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس سے اپنی لفظوں میں لکھئے تو ہم نے لکھا اس سبق میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ اس طرح ہے کہا جاتا ہے کہ ایک دن راجہ جامبو لوچن شکار کی گرز سے جنگل کی طرف نکل پڑا شکار نہ ملنے کی وجہ سے راجہ بہت پریشان تھا اور تھوڑی دیر میں راجہ نے شیر اور بکری کو تالاب میں ایک جگہ پانی پیتے ہوئے دیکھا اس طرح راجہ کے دل میں ہمدردی پیدا ہوئی اس نے آئندہ کے لیے شکار کھیلنا ترک کر دیا اور جس جگہ شیر اور بکری کو ایک ساتھ پانی پیتے ہوئے دیکھا وہاں اس نے ایک خوبصورت شہر بسا لیا اور اپنے نام پر شہر کا نام رکھا جو آہستہ آہستہ جمعوں کے نام سے مشہور ہوا تو آگے چلتے ہیں سوال مندر زیل الفاظ کے جمع لکھیں عدیب آئے گا عدبہ شائر شعرہ مسجد مساجد قصبہ قصباجات مقام مقام مندر منادر منظر مناظر تو کہتے ہیں کہ آپ کو اچھے سمجھایا ہوگا تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک اپنا ڈیسر خیار رکھئے سٹے ٹون بابای